ڈی ایچ لورنس ڈیویڈ ہابیٹ لورنس پورا نام ہے ان کا اور یہ اٹھارہ سو پچاسی میں پیدا ہوئے اور انیس سو تیس میں بیٹا ان کی ڈیتھ ہوئی جان کیٹس کی طرح یہ بھی چیوبر کلوزز یعنی ٹی بی کے مریض تھے اور اسی بیماری سے ان کی پھر ڈیتھ بھی ہوگی ڈی ایچ لورنس کو بیسویں صدی کے انگلیش ریٹریچر کا جو بہترین ورسٹائل اور انفلینشل رائٹرز ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ مانا جاتا ہے یہ اپنے نوولز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہیں لیکن ڈی ایچ لورنس جو ہے وہ ایک مکمل شاعر اور شارٹ سٹوری رائٹر بھی ہیں مضمون نگار ہیں نکاد ہیں اور ٹریول رائٹر بھی ہیں یعنی سفر نامے اور اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ بھی لکھتے ہیں اور بڑی اچھی لکھتے ہیں یہ انگلیش پویٹ ہیں رائٹر ہیں اور یہ ایسے رائٹر ہیں کہ جنہوں نے مختلف سبجیکٹس پہ بہت کھل کے لکھا ہے اور ان سبجیکٹس میں سکسیولیٹی یعنی جنس کے مطلق جو ہے وہ بھی اس کو ٹاپک بنایا ہے انہوں نے پھر ایموشنل ہیلتھ جو ہے جذباتی ہیلتھ اس کو انہوں نے اپنا موضوع بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انسٹنکٹ ہے انسان کی وہ بھی ان کا فیوریٹ ایک ٹاپک رہا ہے ان کے کریئر کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں انیس سو ایک سے جب انہوں نے ایک سرجیکل فیکٹری میں ایک جنئر کلرک کے طور پہ انہوں نے اپنا کام جو ہے یہ کریئر جو ہے وہ سٹارٹ کیا تھا تو کچھ عرصے تک انہوں نے یہ کام کیا آپ اسے چند ماہ تک تین یا چھے ماہ تک جاہے انہوں نے یہ کام کیا اور اس کے بعد اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے انہوں نے اس جاب کو چھوڑ دیا اس وقت یہ نمونیاں کے میں مبتلا ہو گئے تھے تو انہوں نے چھوڑ دیا اور پھر دوبارہ سے انیس سو دو میں انہوں نے برٹیس سکول ایس وڈ میں ایک سٹوڈنٹ ٹیچر کے طور پہ انہوں نے اپنی جاب سٹارٹ کی یعنی یہ ٹیچر تو تھے ہی لیکن وہاں پہ یہ سٹوڈنٹ بھی تھے اس طرح سے انہوں نے اپنا جو کریئر ہے وہ ٹیچنگ کا وہ بھی سٹارٹ کر لیا لیکن انہوں نے انیس سو آٹھ میں یونیورسٹی کالج جو ہے وہاں سے انہوں نے باقاعدہ جو ٹیچنگ پروفیشن ہے اس کی ڈگری لی وہاں اس کو کوالیفائی کیا اور یہ ایک باقاعدہ ٹیچر کے طور پہ کام کرنے لگ گئے یونیورسٹی میں ہی یہاں پہ یونیورسٹی کالج میں جب وہ پڑھ رہے تھے تو وہیں پہ انہوں نے اپنا اپنے جو پویمز ہیں اپنی فرسٹ پویمز اور شارٹ سٹوریز اور نوولز جو ہیں جو ابتدائی جو کام تھے ان کے اوپر انہوں نے اپنا جو کام ہے وہ سٹارٹ کر دیا جو انیورسٹی کے قیام کے دوران ہی پہلی پہلی پویمز اور شارٹ سٹوریز اور نوولز ہیں یہ انہوں نے وہی پہ لکھے انیس سو گیارہ میں ڈی ایچ لارنس چاہے انہوں نے ٹیچنگ کو خیر بات کہا دیا مکمل طور پر خیر بات کہا دیا اور وہ ایک فل ٹائم رائٹر فل ٹائم رائٹر بن گئے اور انہوں نے اپنی پوری تو جو جو ہے وہ پھر رائٹنگ کی طرف مبزول کر لی ان کے جو اہم کام ہیں وہ در دیکھیں تو یہ ان کے نوولز کی لسٹ ہے رائٹ اور یہ ان کی شارٹ سٹوریز ہیں آئے آئے اب وہ جو مضمون ہے ہمارے سلیبس میں یعنی کہ ویسلنگ آف برڈز بائی ڈی ایچ لارنس اس کا انٹرڈکشن ہم تھوڑا سا حاصل کرتے ہیں کہ یہ جو ایسے ہے یہ کیا ہے یہ اصل میں ایک چھوٹا سا آہ لائٹ سا ایسے ہے ڈی ایچ لارنس کا جس میں ڈی ایچ لارنس ہمیں آہ موس میں بہار کی آرائیول کے بارے میں بتاتے ہیں اور ونٹر کے بارے میں بتاتے ہیں اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے انہوں نے بڑے اچھی امیجری اور بڑے اچھی سیملی جو ہے نموو یوز کی ہے اس ایسے کے اندر جو جو ونٹر ہے وہ ڈی ایٹھ ہے اور سپرنگ جو ہے وہ اٹس ٹینڈ فور لائف تو ونٹر جو ہے وہ بہت کی علامت ہے یوں کہہ لیں اور جو موس میں بہار ہے وہ زندگی کی علامت ہے تو ونٹر اینڈ سپرنگ یعنی ڈی اینڈ لائف یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ بلکل ہی سپریٹ انٹیٹیز ہیں یہ دو بلکل ہی مختلف چیزیں ہیں جہاں زندگی ہوتی ہے وہاں موت نہیں ہوتی جہاں موت ہوتی ہے وہاں زندگی نہیں ہوتی تو یہ دونوں ہی الگ الگ چیزیں ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اے ان میں سے کوئی بھی جو انٹیٹی ہے وہ دوسری کو شکست نہیں دے سکتی مطلب وہ بلکل اس کو ختم نہیں کر سکتی کیونکہ یہ دونوں ہی بوتھ اف دیز آر دے مینیفیسٹیشن آف نیچر یہ نیچر کی اے اس کا اظہار ہیں اس لیے یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ ایک حیثیت رکھتی ہیں اور کوئی بھی دوسری کو ختم نہیں کر سکتی اپنے ٹائم پہ دونوں لائف بھی اور ڈیٹھ بھی سپرنگ بھی اور ونٹر بھی اپنے اپنے ٹائم پہ یہ رونما ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں بسلنگ آف برڈز کے امپورٹنٹ پوائنٹس جہاں وہ بیٹا دیکھتے ہیں کہ اس ایسے کے اندر کیا چیز ہے اس کی سمری یوں کہہ رہے ہیں آپ اس کی سمری کا ہم دیکھتے ہیں پہلی جو بات ہے کہ آریکٹر یہ کہتا ہے کہ بہت ہفتوں تک بہت زیادہ شدید جہاں وہ ٹھنڈ رہی اور اس ٹھنڈ کی سارے کے سارے پرندے جہاں یہ مر گئے اور ان کے جسم کے مختلف حصے اور پر جہاں وہ ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے پھر اچانک یہ ہوا کہ فاختہیں جہاں وہ وہ بولنے لگ گئیں وہ کوکو کرنے لگئیں ان کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں جبکہ ہر طرف برف اور پرندوں کے مرے ہوئے پرندوں کے جسموں کے حصے ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے تو اچانک جو ہے وہ ڈوز جہاں ان کی کوکو کی آواز آنا شروع ہو گئی تو رائٹر کہتا ہے یہ بڑی عجیب سی بات تھی کیونکہ ابھی تک برف جو ہے وہ ابھی تک پگلی نہیں تھی وہ اسی طرح سے ابھی تھی تو اسی دوران میں یہ پرندوں کی فاختہ کی خاص طور سے یہ اس کی جو ہے وہ کوکو شروع ہو گئی تو یہ ایک بڑی ایک عجیب سی بات تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی وہ کہہ رہا ہے یہ برف نہیں تھی پگلی اچھا دن اس کے باوجود جہاں وہ پرندوں نے گانا شروع کر دیا ایسے جیسے کہ بہار جہاں وہ آگئی ہو ابھی برف فرنگ پگلی لیکن وہ احساس ہی ہو رہا تھا کہ جیسے ابھی بہار آ گیا کیونکہ فرندوں نے چہسے ہانا شروع کر دیا تھا کہہ رہا کہ یہ جو چینج ہے چینج فرم ونٹر ٹو سپرنگ یہ والا چینج ہے یہ بہت ہی سڈن اچانک اور بڑا ہی عجیب و غریب تھا یہ جو تبدیلی آئی ہے نا ایکٹیوٹیز میں تو یہ اچانک ہی آئی ہے اور یہ بڑا عجیب سا لگا تھا پھر سپرنگ جہاں کہتا ہے کہ وہ اس طرح سے نمودار ہوا یہ سیزن ایک جیسے نیو بریو نیو ورڈ ایک نئی بہادر دنیا کی طرح کیونکہ ہر طرف تو موت اور خزان ہر طرف چھائی ہوئی تھی تو اس لیے اس نے سپرنگ کے آنے کو ایک کہا ہے کہ یہ ایک بریو نیو ورڈ تھی آپ نے ایسے کی کوٹیشن جا ہے وہ ہی ہم نے یہاں ریپورٹ کی ہے کہ out of the long chill night of winter winter کی لمبی سرد رات میں سے کیا ہوا emerge morning of spring موسم بہار کی صبح جو ہے وہ نمودار ہی یہ بالکل سیم وہ ہی ورڈنگ اور ایکسپریشن ہے جو کہ ہمارے رائٹر ڈی ایچ لارنس نے اپنے ایسے کے اندر اس کو آہ لکھا ہے تو آپ بھی کوشش کیا کریں اس طرح سے اگر sentences جہاں وہ آپ put کر سکیں text کے یعنی quotation اگر آپ دے سکیں تو it leaves a very good impression next جو ہے بات وہ اس نے یہ کی ہے کہ یہ جو potentiality ہے نا spring کی موسم بہار کی جو potentiality ہے اس کی جو طاقت ہے وہ for the time being جو ہے وہ چھپی رہتی ہے یا دفن رہتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بے شک وہ undercover ہی رہتی ہے undercover سے مراد آپ کو پتہ ہے نا وہ برف اور وہ سارا جو ہے وہ کوہر کہتے ہیں اس کے اندر بے شک وہ پڑی رہتی ہے لیکن it is never dead یہ کبھی بھی مردہ نہیں ہوتی یہ جو موسم بہار ہے یعنی کہ زندگی جو ہے کہتا ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی یہ اندر ہی ایک ہلکی سی چنگاری کی طرح سلکتی رہتی ہے اور اپنے time پہ یہ نکل آتی ہے باہر اور writer کہتا ہے کہ when spring comes جب موسم بہار آجے it is necessary not to look back ہے تو یہ ضروری بات ہے کہ آپ ماضی کی طرف نہ دیکھیں پیچھے کی طرف نہیں دیکھنا جب آپ کے اندر زندگی آگیا ہے موسم بہار آگیا جو نہیں آگیا تو یہ پیچھے والی باتیں ماضی کی باتوں کو نہیں دیکھتے present میں رہتے ہیں آگے والی باتیں جہاں ان کو سوچتے ہیں کہتا ہے کہ یہ سارا جو scene تھا وہاں پہ frost کا اور winter کا اس کے اندر کیا ہوا تھا the skeleton and torn feathers of birds are there یہ وہاں پہ یہ ساری چیزیں ادھر پڑی ہوئی تھی ان چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ ساری destruction کے ہوتے ہوئے بھی جو زندگی ہے اس نے اپنی بہار جو ہے اپنی وہ شروع کر لی تھی تو کہتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ سامنے ہی تو ساری destruction بھی لاشیں بھی سارا کچھ ہی ایسے پڑا ہوا ہوتا ہے لیکن زندگی جو ہے وہ نئے سرے سے شروع ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھی ہوتی ہے کہہ رہا کہ یہ جو ہمیں نکر نظر آ رہا تھا سارا بڑا tragic spectacle یہ سارا منظر جو ہے بڑا تو یہ سارا منظر جو ہے اتنا tragic سا یہ بھی اس قابل نہیں تھا کہ سپرنگ کے آنے کو روک سکے اور یہ جو birds ہیں پرندے جو ہیں ان کے چہچہانے کو روک سکے تو جب زندگی نمودار ہوتی ہے جب موسم بہار آتا ہے تو کہتا ہے کہ کوئی بھی devastation کا سین ہو بڑا ہی tragic سین ہو بڑے ہی برے احلاف ہوں زندگی کا شروع کرنا بڑا مشکل ہو جائے جو کچھ بھی ہو لیکن جو زندگی ہے جو موسم بہار ہے وہ آرنا ہی ہوتا ہے وہ آتا ہے اور پھر وہ اپنا وہ جو سفر ہے وہ شروع کر دیتا ہے بے شک اس کے سامنے میں کتنی ہی پہلے destruction یا امواد اور casualties ہیں وہ ہو چکی ہیں دوسری بات writer اپنی ہماری جو limitations ہیں ان کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم لوگ اس دنیا کے اندر کوئی chooses نہیں ہیں ہم انتخاب نہیں کر سکتے چیزوں کا right ہمارے سامنے کیا ہوتا ہے کہ cycle of season جو ہے وہ چلتا رہتا ہے ایسے جیسے ابھی موسم بہار اور موسم خزان اس کا آنا جانا لگا رہتا ہے کہ اسی طرح سے ہمارے زندگی کے سامنے یہ چلتا رہتا ہے cycle of season اور یہ nature کا جو اس کے rules ہیں نا وہ ان کے مطابق چلتا ہے ہماری خواہش کے مطابق یا ہمارے plan کے مطابق جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہم کوئی چیز choose نہیں کرتے ہم کیا کرتے ہیں we are to look at changing colors only ہم اس cycle of season کے جو بدلتے رنگ ہیں نا صرف ان کو دیکھ سکتے ہیں اور بڑی important بات جو ہے وہ writer نے اس میں کہی ہے کہ یہ جو موسم بہار ہے یہ ہمارے اندر ہوتا ہے وہ جو زندگی کی رمک ہے وہ چنگاری جو ہے زندگی کی جو سلگتی رہتی ہے وہ ہمارے اندر اصل میں سلگتی ہے تو جتنی بھی زیادہ how much colder long the winter is جتنا مرضی winter جو ہے وہ لمبا ہو یا جتنا مرضی وہ ٹھنڈا ہو کیا ہوتا ہے جو موسم بہار ہے وہ ادھر ہی ہوتا ہے hidden inside it اس کے اندر چھپا ہوتا ہے جہاں پہ بھی winter ہوگا اس کے اندر ہی موسم بہار چھپا ہوتا ہے جہاں پہ موت ہوتی ہے اس کے اندر ہی زندگی جو ہے وہ چھپی ہوتی ہے کہتا ہے اب جو موسم بہار ہے وہ حقیقت یہ ہے کہ موسم بہار جو ہے وہ آگیا ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے we had born the difficulties of chill and frost اور ہم اس ٹھنڈ اور کوھر جو پڑا تھا اس کی difficulties کو بھی ہم برداشت ہم نے کر ریا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ سارا کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی ہم نے کیا کیا ہے but we had never lost our faith in spring ہم نے spring کے اوپر جو اپنا faith ہے اس کو کھویا نہیں یہ faith is جہاں پہ آپ ایسے لکھنے یہاں پہ رہ گیا ٹھیک ہے کہ کہتا ہے بے شک اب اب تو یہی ہے کہ spring آ گیا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے بہت زیادہ problems ہیں وہ face کیے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہم ہم نے اپنا faith تھا کہ اس میں بہار آئے گا اور ضرور آئے گا یا اچھے دن جہاں وہ ضرور آئیں گے حالات جہاں وہ change ہوگی کہتا ہے اس چیز پہ ہم نے اپنا faith جہاں وہ کبھی بھی lose نہیں ہونے دیا اسے کھونے نہیں دیا ہمیں یقین تھا کہ اچھے دن آئیں گے winter and spring similar آگے جو بات ہے وہ دیکھئے گا important بات کرنے میں گیا کہ winter and spring similar to death and life کے winter جو ابھی ہم نے بات کی تھی پہلے کہ winter اور spring جو ہیں یہ زندگی اور موت کی طرح ہیں یعنی winter جو ہے وہ death ہے اور جو spring ہے وہ life ہے پیچھے ہم نے یہ بات کر چکے ہیں اس لئے ہم اس کی detail میں نہیں جائیں گے کہہ رہا both are totally incompatible to each other اور دونوں ہی جو ہیں وہ incompatible ہیں دونوں ہی آپس میں ان کا میل نہیں کھاتے ایک دوسرے کے ساتھ یعنی different ہے نا they are utterly opposite یہ بالکل ہی ایک دوسرے کے متزاد ہیں ٹھیک ہو کی بات آگے کیا ہے آگے یہ ہے کہ there is no song on the songs there is no song on snows of winter winter مسم خزانج ہے اس کی جب برف پڑتی ہے تو اس کے اوپر کوئی بندہ بھی گانے نہیں گاتا کوئی song نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور نہ ہی جو spring ہے اس کے songs کے اوپر کوئی death ہوتی ہے تو جب spring ہے زمین یعنی زندگی ہے تو death نہیں ہے اور جب death ہے تو پھر زندگی نہیں ہے یہ دونوں ہی الگ الگ چیزیں ہیں لیکن the fountain of life لیکن زندگی کا جو وہ چشمہ ہے یہ زندگی بزارتے خود جو ہے جہاں سے زندگی پھوٹتی ہے وہ کیا ہے وہ ever fresh وہ ہمیشہ تازہ ہے ever new ہمیشہ ہی نئی ہے ever on اور ہمیشہ ہی چلتی رہتی ہے it is never destroyed یہ کبھی بھی destroy نہیں ہوتی زندگی جہاں وہ چلنے کا نام ہے